بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہمارے ان تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ بسبری سے انتظار کر رہے تھے بی ایس این جینریک نرسنگ فور یارز ڈگری لیول پروگرام میں انڈمیشن سکولرشپ کے بیس پر کب اوپن ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو سپیشلی ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈی پی ٹی بی ایس ایچ ایس وہ بی ایس پی ایچ جینریک نرسنگ بی ایس ای نرسنگ پوست آرین یعنی الہ وی سی ایم ڈی وی سی این اے ان تمام میں سکولرشپ اوپن میریٹ بیس 2020 ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈمیشن ٹیسٹ اور ایڈمیشن کریٹیریا کیا ہے ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیریا سٹوڈنٹ کا پرسنٹیج مارس کے ساتھ ہونا چاہیے بیچلر آف سائنس ان پبلک ہیلت کے لیے سٹوڈنٹ کا ایف ایس ای پری میڈیکل فورٹی فائی پرسنٹیج مارس کے ساتھ ہونا چاہیے اور بی ایس این پوست آر ایڈ ٹویئرز پروگرام کے لیے ڈیپلومہ ان جنرل نرسنگ ہونا چاہیے ساتھ میں سپیشیلٹی اور ون یر ایکسپیرینس ہونا چاہیے بی ایس ایلائیڈ ہیلت سائنس جیسے او ٹی ٹی ای ٹی ای میل ٹی ای میٹی میں یعنی فوریئرز پروگرام میں ایف ای سی کے لیے پرسنٹیج پری میڈیکل کے ساتھ ففٹی ہونا چاہیے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ بی ایس این جنرلک فوریئر نرسنگ میں اوپر میریٹ سیٹ ہنڈرڈ ہے اور فولی فنڈیڈ سکولرشپ 10 سٹوڈنٹس کو دی جائے گی باقی 90 سٹوڈنٹس کو 70% سکولرشپ دی جائے گی اور جو 10 سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو فولی فنڈیڈ سکولرشپ دی جائے گی ایڈمیشن کے لیے انٹری ٹی سبجیکٹ فیزکس کیمیسٹری بائیو انگلیش پاک سٹڈی اسلامیات اور جنرل نولیج ایچ ایس ای سی لیول کے یعنی ہائر سکینڈری سکول سٹیفکیٹ لیول کے ہوں گے ایڈمیشن کا طریقہ کار ٹوٹل آن لائن ہے ایم ٹی ایس ملٹی ٹیسٹنگ ایجنسی یہ ایک ایس ای سی پی کے ساتھ ریجسٹر ادارہ ہے اور اس ایم ٹی ایس ملٹی ٹیسٹنگ سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی کا ایچ ای سی کے ساتھ معاہدہ ہے یعنی ایچ ای سی سے ریکنائز انسٹیٹوٹ اور ساتھ ساتھ پی این سی سے ریکنائز انسٹیٹوٹ کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے اور جو بھی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے سکولرشپ کے لیے ایم ٹی ایس ہی کنڈکٹ کرتی ہے یہ تو ہمارے انٹر کے سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس میٹریک وید آرٹس اور سائنس فیفٹی پرسنٹیج مارس والے سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں اوپن میریٹ سی ہنڈرڈ ہے اور اس کے لیے سکولرشپ یعنی فلی فنڈیڈ سکولرشپ ٹوینٹی پرسنٹیج سی اس کے لیے رکھی گئی ہے ایف ایف ایس میڈکل ٹکنیشن یا میڈکل ٹکنالجی OTT DT MLT MIT 2 years diploma پروگرام کے لیے میٹریک وید آرٹس یا سائنس 45% والے سٹوڈنٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں اوپن میریٹ سی ٹھنڈرڈ ہے جس میں سی ٹوینٹی فلی فنڈی سکولرشپ ہے اکس سٹوڈنٹس ہم سپوچھا ہوتے ہیں lady female student lady health visitor lhv admission کب open ہوں تو یہاں پر ان کو بتا رہے ہیں کہ میکرک وید سائنس والے سٹوڈنٹس کے لیے lhv کے لیے two years diploma پروگرام میں admission open ہو گئے ہیں جس کی اوپر میری seat 120 ہے اور fully funded scholarship کی seat 20 ہے certified nursing assistant cna female only اس کے لیے apply کر سکتے ہیں two years program ہے اس کے لیے metric with science physics chemistry bio 45 percentage mars ہونے چاہیے open merit seat 120 ہے اور ساتھ ہی ساتھ fully funded scholarship کی seats 20 ہے cmw community midwife یہ بھی ایک female course ہے یہاں پر صرف female admission دیا جائے female کو metric with arts اور science 45 percentage والی candidates اس کے لئے apply کر سکتے ہیں open merit seats 120 ہے fully scholarship funded seats ہمارے پاس 20 ہیں diploma level programs کے لیے جو student apply کریں وہ metric والے students apply کر سکتے ہیں اور یہاں پر metric کے students کے entry test subjects جن students نے metric science کے سبجٹس کے ساتھ clear کیا ہوگا ان کے entry test سبجٹس science والے ہوں گے اور جن students نے arts کے ساتھ metric clear کیا ہے ان کے لئے test subjects arts والے ہوں گے یاد رکھئے کہ science اور arts والے دونوں students کے لئے entry test میں جو ایک چیز common ہوگی وہ general knowledge کے question ہوں گے اور یہ 31 اگست 2020 ہے تو جلدی کیجئے اور online جا کے www.mts.net.pk یہاں پر جا کے online apply کریں apply کا تمام طرح طریقہ کار online ہے یہاں پر آپ کو ایک بار پھر بتاتے ہیں کہ مٹی ملٹی تیسٹنگ سروسز پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنی یہ ایک ادارہ ہے جو کہ SECP کے ساتھ ریجسٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کا agreement ہے HEC اور PNC کے ساتھ پاکستان nursing council کے ساتھ یہاں پر apply کرنے والے BSN جنرک nursing کے students جس اس field میں apply کریں گے ان کو admission mostly PIMS hospital اسلامباد اور ساتھ ہی ساتھ GHQ کے CMH میں admission دیا جائے گا ایسے ہی مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے شکریہ